پائے گا تو آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کے ساتھ وہ موضوع ہے حسن اخلاق اب یہ جو لفظ ہے اخلاق کا یہ اپنے آپ میں بہت ہی وسیل کرین لفظ ہے اس کے اندر اتنی ڈیٹیل ہے کہ اگر اخلاق کے موضوع کو ہی بتایا جائے سمجھا کے تو گھنٹو گھنٹو گزر جائیں گے لیکن تب بھی یہ پورا ٹوپک کبر نہیں ہوگا چنانچہ میں نے آپ کے سامنے کچھ خلاصہ پیش کرنے کا اعداد کیا ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میں اپنی بات وقت کے اندر کہہ کر آپ کے دلوں میں یہ بات اتر جائے اور وقت کے اندر میں اپنی پوری بات آپ سے کہہ باؤں تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مجھے جنت کے اندر جانے کا ٹکٹ دے دیجئے جنت کے اندر جانے کا الفاظ میں آسان کرے ہیں تاکہ سمجھ میں آئے گا کہ مجھے جنت کے اندر جانے کا ٹکٹ چاہیے جنت کے اندر جانے کا پروانہ چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو اے معاذ انہوں نے کہا بس اس زمان کو اپنی کنٹرول میں رکھنا اس زمان کو اپنی کنٹرول میں رکھنا ایک حدیث ہے کہ جس شخص نے زمانت دیتی مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس شخص نے مجھے زمانت دیتی دونوں ٹاؤں کے درمیان اور دونوں چپڑوں کے درمیان کی چیز کی میں اس کی مجھے زننت جنت کی کیا کرلوں گا زمانت لے لوں گا تو میرے بھائیو دوستو اب میں آپ کو اور آسان طریقے سمجھاتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پر ہم کوئی بیلڈنگ بناتے ہیں یا کوئی کمرہ بناتے رہنے کے لئے سب کو بتایا کہ اسلام کے پاس ستون کیا ہے بھائی آپ نے بیلڈنگ کمرہ بناتے ہیں تو آپ نے نیپ کھڑوائی نیپ کے اندر سریعہ بنایا اور آپ نے پوری بیلڈنگ کھڑے کر دی دیوارے بھی بھی بھائی کر دی لیکن دیوارے کھڑے کرنے کے بعد جب تک آپ کی چھت نہیں ہوگی آپ اس میں نہیں رہ سکتے تو اگر پاس ستون اسلام کے نماز روزہ حج زکاة کلیمہ ہے تو اخلاق اسلام اور ایمان کی چھت ہے جب تک چھت نہیں ہوگی تو کوئی گھر میں نہیں رہ سکتا اسی طریقے سے جب تک انسان کے اندر حسن اخلاق اچھا اخلاق نہیں ہوگا تو وہ ایمان والا کہلانے لائق نہیں ہیں سیٹیفریٹ ضرور ہوا کہ ایمان ہے لیکن مکمل ایمان نہیں آئے گا جب تک کیا اچھا اخلاق اچھا اخلاق آپ کے اندر نہیں ہوگا میرے بھائی دو دوستو آج معاشرے میں بہت ہی بڑی کمزوری آگئی اچھا ایک بطاق تدھائی ہے کہ ہر آدمی شرابی نہیں ہے ہر آدمی زناکار نہیں ہے لیکن ہر آدمی زبان پہ گناہ گار ہے داڑی والا بھی گناہ گار ہے میتاڑی والا بھی گناہ گار ہے ایک عام آدمی بھی گناہ گار ہے ایک عالمی بھی گناہ گار ہے ایک مولمی بھی گناہ گار ہے اور ایک فریم سٹال بھی گناہ گار ہے تو آپ دیکھ لیجئے ہر اطوار سے آدمی زبان کا گناہ گار ضرور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کسی نے ابھیر مجھے اپنی زبان کی زبانت دے دی زبان پر تم نے کنٹر کرنا سیکھ لیا تو تمہاری لیے میں جنت کی کیرنٹی لے لوں گا آج میں بھی آپ کی طرح اس میں شامل ہوں ہمارے مجاز کے خلاف کچھ ذرا سے پاتچیت ہو جاتی ہے ذرا سے کوئی بات ہو جاتی ہے ذرا آپ اپنے دیور تو دیکھئے ذرا آپ اپنا طریقہ تو دیکھئے کہ ہمارے اندر قرآن کے اندر کے آیتت ہے میں نہیں آلی بہت بہترین طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے انشاءت فرمایا کہ جب مومین کے خلاف مجاز کے خلاف بات ہوتی ہے تو اپنی زبان سے زہر ہوگلتا ہے میں بھی آپ کی طرح اس میں شامل ہوں لیکن کامل مومین اور اچھا ایمان والا وہی ہے جس نے نہ کہانے حالات میں یعنی جو حالات اس کے موتانلک نہیں ہیں جو حالات اس کے اُلٹے ہیں اس حالات کے اندر اپنے اوپر کنٹرول رکھا آپ کے مجاز کے خلاف کوئی کام ہوا آپ کو خصہ آلہ ہے اتنا کہ آپ کا دیچارہ میں سے چانس ہوا یا میں اپنی زبان سے چانس ماری تھے جس جس شخص نے اس وقت اپنی زبان پر کنٹرول کر لیا تو سمجھ دیئے آپ کہ اس نے ایمان کی چھت بنا لی صرف بیلڈنگ بنانے سے بغیر چھت کے اس میں رہا نہیں جا سکتا آج آپ دیکھئے ہمارے یہاں اچھے اخلاق ہیں تو مواب کے ساتھ بھی اچھے اخلاق ہیں اگر انسان کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوں گے تو انسان آپ مواب کی خدمت کرے گا مواب کی خدمت کرنا بھی اچھے اخلاق ہے اخلاق کا مطلب یہ میں بتانا چاہا تھا کہ اخلاق کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں نے زبان سے اچھی بات کہیں دی خلق جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اندرونی کیفیت اس کو کہتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اندر سے تو بڑے خراب ہے لیکن پہاڑ سے اچھے اخلاق ماندر سے مجھے کوئی شخص پسند نہیں یا مجھے کوئی شخص اندر سے پسند نہیں ہے میں اس کے چہرے پر تو یہ کہوں گا ہارے کیا آدمی ہے بہتری نامی لیکن اندر کیا ہے میرے وہ تو وہ بار گندگی بھری بھی تو مومن کبھی اور مومن کبھی دو چہرے والا نہیں ہو سکتا مومن کبھی دو چہرے والا نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے بہت سے لوگوں میں یہ بھی عادت ہوتی ہے میں جو بھی بار کہتا ہوں ڈنگگی چھوٹ پر سافت سافت کہتا ہوں یہ بھی طریقہ سہیں اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس طرح سے اپنی بات کو کہنا اتنی سافت کہنا کہ جس سے آپ کی مومن بہت تکلیف فوجتی ہے تو یہ بھی شریعت نہیں ہے یہ بھی ایمان اور اسلام نہیں آپ کو یہی بیلنس نہیں کرنا ہے سپیچ کے اندر اپنی زندگی میں کہ میں اپنی بات بھی کہہ دوں اور سامنے والے کو تکلیف نہ پہنچے سامنے والے کو پریشانی نہ تو میرے بھائیوں دوستو ہمیں اور آپ کو اپنے اخلاق پر کام کرتے ہیں اچھی اخلاق صرف اچھی بول نہیں ہے اچھی اخلاق یہ ہیں کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اچھی اخلاق یہ ہیں کہ آپ غیبت پہ نہ ہوں اچھی اخلاق یہ بھی ہے کہ آپ چوبی میں نہ ہوں اچھی اخلاق یہ ہے کہ آپ تفسیروں کے اندر نہ کمنٹنگ میں نہ ہوں اچھی اخلاق یہ ہے کہ آپ اپنے ماتہدوں کے ساتھ اچھے بول بولے چاہے گے کہ وہ آپ کیوں اوپر سے لے کے نیچے تک آپ کو پرشانگر ممات ہے مہین موسیقی